جی دیکھئے ہمارے ساتھ یہاں پر گپال جی موجود ہیں اگر اس مندر کی بات کریں تو ان کا کافی یہاں پر سنیوگ ہے یہ کافی یہاں پر اپنا یوگدان جو ہیں وہ دیتے ہیں سیوہ یہاں پر کرتے ہیں گپال جی جائے شری رام جائے شری رام جی گپال جی اگر اس جگہ کی مہانتہ کی بات کریں پراچین کیا کہانی ہے اس جگہ کی اور لوگ یہ جو ہے کیا منوکامنا یہاں پر مانگنے کے لیے آتے ہیں دیکھئے میں آپ کے چینل کی جریہ سے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم اب بینی سنگم کے پویتر ستان پر کڑے ہیں بینی سنگم جو ہے یہ تین ندیوں کا یہاں سنگم ہے گھنگا جمنا ساس ودی یہ دیبتام آئی اوپر سودما دیب سائد سے یہ دیکھے آپ آتی ہیں اور پار یہ بڑا بڑا کردار سے جو پار سے ایک ندی آتی ہے اور سورج پرتی طبی کے ساتھ دونوں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے اس لیے اس جگہ کا نام بینی سنگم ہے بینی میں نے ندی اور سنگم میں نے ملن ندیوں کا سنگم اور اس جگہ کی مانتا جو اس ستان کی مانتا کیا ہے کہ شب جی کی برات بولے ناد کی برات جب ہم آلیے سے آئی تو وہ تیتی کوٹی دیبتاؤں کے ساتھ جہاں بینی سنگم کی جہاں پر انہیں شنان کیا اور اس کے بعد وہ برات مانتلائی گئی ماتا اپرنا جو راجہ ہمانچل کی بیٹی تھی جن کا مائی کا مانتلائی میں تھا وہاں پر ان کی شادی ہوئی اور جو مانتلائی ہے وہاں پر جو پھیرے لیے شب جی مارائی نے اور وہ مانتلائی اس کو بولتے تھے ہون کون جو تھا اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تلاب جو ہے آج بھی ہے وہ اس کی لمبی چوڑی کہانی ہے میں بتاؤں گا لیکن بینی سنگ جو ہے یہ جہاں پر آستہ آستہ اس کی development ہو رہی ہے جہاں یہ پراچین پانچ ہزار سال سے بھی پرانا شب شب مندر جو آپ جی کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں اور اس کا دیکھ رہے ہیں مندر کمیٹی کرتی ہے اس کی جو ہے مندر کمیٹی بینی سنگ کے لوگ اس کی دیکھ رہے ہیں سودما دیر میں اور جہاں بینی سنگ میں ایک ہی سال میں یہ دونوں مندر دیکھیں دونوں کا ڈیزائن ایک جیسا ہے جیسے سودما دیر میں مندر بنا تھا اس کے ساتھ بھی اس طرف کیمرہ گمائیں گے یہ مندر یہاں رام جی کا مندر ہے بیشپ کرما جی کا مندر ہے ماتا بیشنو کا مندر ہے شنی دیو کا مندر ہے ستی ناران بھگوان کا مندر ہے حدادہ کریشن اور شنی جی کا مندر ہے اس کے ساتھ نرسنگ مہراج جو ساتھ آٹھ ہزار سال بھی پہلے پراشین تھاکر دوارہ ہم نے بجودکوں سے سنا ہے کہ پراشین تھاکر دوارہ جہاں جو ہے تو یہ بڑی جہاں پر گھنگا جو ہے جہاں سے لپت ہوتی ہے یہ دیبکا مائی جو سودما دیب سے آتی ہے جہاں دریائے طوی سے لپت ہوتی ہے اودھمپور نکلتی ہے اودھمپور کے بعد جندرابالی سائیڈ کہیں نکلتی ہے اس کے بعد پرمنڈل میں نکلتی ہے پرمنڈل سے لپت ہوتی ہے تو کہیں پریاغ راج ہے اس کے بعد کہاں گھنگا میں ملتی ہے تو یہ بڑی مہنٹہ ہے اس جگہ کی جہاں سے استیاں لوگ جو ہے سنسکار کے بعد کپال جی اگر یہاں پر شردالوں کی بات کریں جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو رہنے کی کس طرح سے فیسلٹی ہے یہاں کوئی بیوستہ نہیں تھی رہنے کی یہ سرائے جو ہے یہاں پر ایک بنی ہوئی ہے یہ سرائے پاک اور باقی لوگوں نے بنائی ہیں یہ ایک ایم ایلے تھے کریشن چندر بھگت جو ہیں وہ جب ایم ایلے تھے انہوں نے پیسے دیئے تھے جہاں لکھانا ہے مندر کمیٹی بلیس کا تو انہوں نے فنڈز دیئے کوئی چار پانچ لاکھ روی تو یہ اس کا نرمان ہوگا تھا اس کے پیشے بلی اس کے تینوں لوگوں نے بنائی ہیں پیسے کٹے کر کے وہ سامنے لوگوں نے بنائی ہے جے بھالی جہاں کھڑے ہیں یہ جاتری بھابن جو ہے یہ برامن سبا جی اینکی نے بنوایا ہے تو اس جاتریوں میں لوگ آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اس کے بعد آگے پانچ کمروں کا نرمان مندر کمیٹی کر رہی ہے تو آستہ آستہ جہاں بھوستہیں ہو جائیں گی اور ایک دو سال لگے گا اس کے بعد اچھی بھوستہ یہاں ہو جائے گی اور جاتری گرمیوں میں آئیں گے یہاں سردیوں میں آئیں گے یہ بڑا چنینی سے بیس منٹ کا راستہ جہاں تک ہے اور سڑک بھی ٹھیک ہو رہی ہے پرسان منتری سڑک جوڑنا کے تحت اس کو ملیک ٹاپ بگیرہ کا کام جو ہے وہ ابھی اس کا ٹینڈر دبارہ ہوا ہے وہ یہ ٹھیک ہو جائے گا سارا تو آنے والے وقت میں یہ ستھان جو ہے ایک ریلیجیز پرٹل کیا بولتے ہیں اس کو ریلیجیز ٹورس پارٹ کے طور پر ابرے گا اور یہاں پر لوگ شردہ بھاپ سے بھگوان کے درشن بھی کریں گے اور یہاں پر قدرتی پرات کے لئے نظارہ بھی دیں گے